نون گیسٹڈ فارس آفیسرز ایسوسیشن کی جانب سے آج کامراج فارس ڈیویجن میں ایک پروگرام انعقاد کیا گیا پروگرام میں خراج تحسین پیش کیا گیا دو ایسے آفیسرز کو جو آج یہاں سے ریٹائر ہوئے اس پروگرام کے مہمانی خصوصی ڈی ایف او کامراج زاہد اسلم میر نزیر پریسیڈنٹ نون گیسٹڈ فارس آفیسرز ایسوسیشن نے دونوں سب اگدوش ہو رہے ملازمین کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کے کام کی سرہانہ کی اور اس کے علاوہ ڈی ایف او کامراج کی بھی سرہانہ کی کہ وہ جس خوش اسلوبی سے کام کر رہے ہیں اسی کی بنا پہ اس وقت فارس ڈپارٹمنٹ بہت زیادہ نام کما رہا ہے اور اسی کی وجہ سے یہاں پہ سنسیارٹی بھی آگئی ہے ڈی ایف او فارس ڈی ویژن کامراج زاہد اسلم نے اپنے جنئرز کو اس خطاب میں کہا کہ وہ اپنے سینئرز سے سیکھ لیں کہ کس طرح سے فارس ڈی ویژن میں رہ رہے ہیں لوگ ایک فیملی کی طرح ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے کی مدد کر کے کار آمد ثابت ہو رہا ہے مکامراج زاہد صاحب ریسپیکٹڈ سٹیڈ فریزڈن نان گیچٹ فارسٹر ایفسر اسسویشن محترم نظیر صاحب رینج ایفسر کوپارہ یاسین صاحب رینج ایفسر مچھل بشیر صاحب ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہیں آسن صاحب اور محمد سلطان صاحب فارسٹر صاحبان لیٹیلی ہمارے مہمان خصوصی کے ساتھ آئے ہوئے مہمان حضرات میری طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم لیٹیل ہوا ہے جو ہمارے بڑے آرسٹر صاحبان ہوتے ہیں جن کی ٹرنلز پر یہاں سے ہوتی ہے یہاں آتے ہیں تو ان کے اعزاز میں ہم یہاں پر فارسٹر ایفسر ایفسر ایسویشن نے ایک دونوں کے بارے میں بات کروں کہ ان کا جو رول رہا ہے دپارٹمنٹ میں دونوں کا بہت ہم ہے ان کا جو طریقے کار رہا ہے محکمت تو اور مبارک باد ہی اور میں دور میں آج یہ باعزت اس دپارٹمنٹ سے رخصت ہو رہے ہیں اس کے لئے میں ان کو مبارک باد پیش کروں پیارے ساتھی ایک ایس ڈریور تھے جنب آسن صاحب بہت پرانے سینئر ڈریور انہوں نے بہت یعنی کہ آج کل یہ ڈیویجن میں آئے ہیں لیکن پہلے بہت جنگلوں میں انہوں نے کام کیا اپنی حمد سے اور اس ٹائم پہ اتنی روڑے میں جنگلوں میں نہیں ہوتی تھی سلطان صاحب کا ہے سلطان صاحب کو میں جانتا ہوں نہائیتی ایک اچھے فارسگارڈ یہاں گزرے ہیں حمد والے آج سرویس ہندہ سلسل آقا سان کہ شیعت بری گئے مکمل تو ہمیں اس ڈیپارٹمنٹ کو چھوڑنا پڑتا ہے اور نون گیزر فارس اپسورس ایسوشن کی ایک ریت رہی ہے کہ جب بھی ہمارا کوئی ملازم یا اپسٹر اپنی سرویس مکمل کرتا ہے تو ہم انتہائی عزاز کے ساتھ ان کو آلویدہ کہتے ہیں برادران ہمارے آج ریٹائر ہو رہے ہیں ان کے کام کرنے کا انداز یہ انتہائی شریف نفس لوگ رہے ہیں اس محکمے میں کام راج جوشن کی جام پہ بات ہے میں صحیح بات ابھی فاروق صاحب نے فرمائی ہمیں اسی اس پہ فقر ہے کہ زائد صاحب جیسے دلیر نوجوان اور کامل اپسٹ جب سے کام راج میں آئے ہیں ایک نیا جوش ایک نیا ولولا ملازمین میں جا گا ہے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے ان چلے ایک خوشی کا موقع ہے تیس سال چالیس سال ایک سفر تہہ کرنا یہ چھوڑی بات نہیں ہے ابھی ہمیں چار یا پانچ سال ہی ہوئے ہیں سات سال ہوئے ہیں بٹ ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ ہم چالیس سال سروائی کر پائیں گے ہم تیس سال سروائی کر پائیں گے یہ ایک جو ریٹائرمنٹ ہے یہ تو ایک پارٹ ان پارسل جو سروس میں آتا ہے کوئی بندہ سروس میں آئے گا کوئی ملازم سروس میں آتا ہے اس نے ریٹائر تو ہونا ہی ہے عزت کے ساتھ سہت مندی کے ساتھ دس لوگ انہوں نے اپنے خاندان میں میں بولتا ہوں انہیں فیملی ایک اتنی بڑی فیملی کر دی ہے سلطان صاحب اب میں جمہو سے ہوں یہ میری ایک فیملی کا ایک پارٹ ہے مطلب بہت سے ایک فیملی جو ہے بڑھ رہی ہے جو ایک ان کی اپنی فیملی ہے اور آؤٹسائیڈ فیملی ایک مبارک بات کے مستحق ہیں دونوں مرازمین جو عجی صاحب نے دونوں یہاں پہ بتایا کہ انہیں مشکل دور میں بھی سروس انجام دی ہیں احمد سلل کہاں کہاں فیلس ٹاپ ان کے پاس پوری فورشتری کا ہم تو ابھی بھوکیش فورشتری پڑھ رہے ہیں میں ان سے محمد سلطان صاحب سے بیچ بیچ میں بات کرتا رہتا ہوں پرانے دورگاہ یہ دی اے فو اس ٹائم پہ کیا ہو رہا تھا یہ دی اے فو اس ٹائم پہ کیسا ہوتا تھا جنگل کیسے ہوتا جو نئے فورش گارڈ سے ہیں ان سے سیکھنا چاہیے جو جو بیس بیس سال سروس ہے جن کی تیس تیس سال سروس ہے کتابوں سے بہت کم ملے گا لیکن جو ان کے پاس ہیں جو ان کے پاس نولیج ہے فورشت کیسے چینج ہوئے تیس سالوں میں فورشت کیسے بدلا پہلے فورشت کی دیمانڈز کیا تھی نئے لڑکے ہیں انکلوڈنگ می میں بھی سیکھتا رہتا ہوں دعا کرتا ہوں کہ ان کی سہت اچھی رہے ان کے جو فیملی ہے اچھے اچھے سے جو بچے بچے ہیں سب ہی سہتیاب رہیں اور ان کو مبارک بات دیتا ہوں